بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایچ پی کلر لیزر جیٹ پرو ایم فور فائ فور ڈی وی کا ریوی اور ان بوکسنگ آپ کے سامنے پیج کی جائے گی اس میں ڈول بینڈ وائی فائی ہے پرنٹ سپیڈ لیٹر اپ ٹو ٹوئنٹی ایٹ پیپر پر پیج منٹ ہے پاکی اس میں چار جو ہیں وہ کورٹرج لگتی ہیں دو ٹری ہے اس میں بہت اچھا سکیورٹی سسٹم ہے اس کا اگر آپ باکس کے اوپر دیکھیں کہ باکس کے اوپر کیا کیا اس کے چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ وائیلس پرنٹ کر سکتے ہیں پرنٹ ویڈ آؤٹ پرنٹنگ وائی فائی ڈیریکٹ کر سکتے ہیں اور آٹومیٹک ٹو سائیڈ پرنٹنگ ہے دوپلیکس ہے اگر اس کا موڈل کی نام سے دیکھیں تو کلر لیزر جیٹ پرو ایم فار فائی ڈی ډی ڈی 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 Ş کا مطلب ہے کہ دوپلیکس بھی ہے یہ اور وائیلس بھی ہے تو اس کے باکس کو ریویو کر د DNA باکس کو دیکھیں تو یہ چاروں طرف سے دیکھنے ایک ہی طرح کے لکھا ہوتا ہے اس کو اگر کھول کے دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں کھولنے کے بعد اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اس کی مینویلز ہمیں ملیں گی مینویلز کے اوپر یہ مختلف سی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ لینا چاہیں یا اس کو آپ کیسے اس میں پیپر لگا سکتے ہیں کہاں اس کی پاور کیبل ہے کیسے اس کی ٹری آپ نے اوپن کرنی ہے کیسے اپنے پیج لگانے ہیں اگر آپ سپورٹ لینا چاہیں تو سپورٹ کے لیے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ ہے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ باکس کا آپ اس طرح باکس کو لٹا کر اور پھر آپ اس کو باکس کرنے کیونکہ یہ پرنٹر کافی ہیوی ہے تو یہ مینویلز ہیں کچھ اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے اس میں اس کے بعد اس کے سائٹ پہ دو ہمیں پاور کیبل ملیں گی ایک یہ یونیورسل کیبل پاور کیبل ہے اور ایک یہ ٹوپین والی کیبل آپ کو مل جائے گی اس میں سے باقی اس کی رہ جائے گی یویس بی کیبل یویس بی کیبل ہم یہ بعد ملے گی یہ دیکھیں کہ سب سے نیچے گئی ہوئے یہ والی یویس بی اس کی کیبل اس کی مل جائے گی پرنٹر ہم نے باکس سے نکال لیا ہے جہاں تک اس کے فیچر کی بات کریں کہ کون کون سی پورٹ ہے اس میں کیسے ہے یہ اس کا پاور بٹن ہے فرنٹ پر ہی پاور بٹن اس کا آپ کا مل جائے گا اور سائیڈ پر دیکھیں یہ اس کا فرنٹ کے اوپر یہ فرنٹ ٹچ پینل ہے اس کا اس کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور سامنے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کو بیک پر دیکھیں تو بیک پر ہمیں اس کے لیفٹ سائیڈ پر نیچے جو ہے وہ باٹم پر یہ پاور سلوٹ مل جائے گی پاور کیبل لگانے کے لیے اور باقی اس کا یہ اس کا سیریل نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے اس کی سائیڈ پر اس کی بیک سے اگر کوئی پیپر وغیرہ جیم ہو جائے یا کوئی پیپر وغیرہ پھنس جائے تو یہاں سے آپ اس کو کھول کے پیج وغیرہ نکال سکتے ہیں آپ یہاں سے کیونکہ پیج جو ہے وہ یہی سے رول ہوتا ہے رول ہو کے اور اوپر واپس آگے کی طرف ٹرے میں چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کی پورٹ دیکھیں تو اوپر یویس بی پورٹ ہے اور نیچے اس کی سینٹر میں پرنٹر والی پورٹ ہے اور نیچے اس کی لین پورٹ ہے یعنی کہ ایتھرنیٹ پورٹ ہے یہ اس کا بٹن ہے اس کا ٹرنر کھولنے کے لیے اور اوپر والی ٹرے ون اوپن کرنے کے لیے یہاں آپ کو چار ٹرنر مل جائیں گے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سارے کلر آپ کو اس میں مل جائیں گے سیان مجنٹا یلو بلیک ایک دو تین چار ان کے چار کلنوں کا کمبینیشن سے ہی کلر پرنٹ بنتا ہے کلر ہنگ پرنٹ بنتی ہے ان کے یہ فارمولا بھی ہے سیان مجنٹا یلو بلیک اس کو آرام سے آپ بند کر دیں گے پاور بٹن ہے اور نیچے والی ٹرے میں آپ پہ پیج لگا سکتے ہیں آپ اس میں پیج کے مطابق آپ اس کو اڈجسٹ کر لیں اڈجسٹ کر کے آپ اس میں پیج رکھ سکتے ہیں پیج میں آپ کو رکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو آن کر لیتے ہیں آن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفالڈ جو ہے وہ سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے ہون کر لیا ٹچ سکرین کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا تھا جس طرح ونڈو ہم کوئی ونڈو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا لوگو آتا ہے اسی طرح ہی ایچ بی کا لوگو آتا ہے یہاں لینگویج آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے انگلیش ہے اور سیلیکٹ یور کنٹری ریجن آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ کی ہے میں یہاں پاکستان سے ہوں تو یہاں میں پاکستان ڈھونڈوں گا پاکستان ڈھونڈ کے اس کو کنٹری ریجن اپنا پاکستان سیلیکٹ کر دوں گا اس کے بعد اس میں دو اپشن آتی ہیں سیلف منیج یا آئی ٹی منیجد تو میں یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ سیلف منیج والی اپشن کو ہی چھوز کروں گا آئی ٹی منیج آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس میں سارے فنکشن جو ہے وہ ڈیفارٹ آپ کو مل جاتے ہیں اس میں تینک یو چوزنگ فور ایچ پی یہ دیکھیں گی کارٹریج بھی ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں پرنٹر بھی پرنٹنگ بھی ریڈی ہو رہی ہے پرنٹر کیلیبریشن is in progress پلیز لے پلیز ویٹ کچھ ہی سیکٹر میں یہ ہو کے ہو جائے گا یہ دیکھیں گے ہو گیا میں انفرمیشن آ رہی ہے یہ اس کے ہوم سکرین ہوتی ہے اس کی جیسر پلیزlogo ڈیفارٹ جیسر پلیز کروں گا جیسر پیادیگا جیسر پہ بیٹäng موسیقی